ہماری بی اے اونرس کا ریجلٹ ایم این نے ریلیس کر دیا ہے بی اے اونرس بوائز بی اے اونرس گلز مدرسہ بیک گراؤنڈ کے بی اے اونرس گلز بی اے اونرس بوائز مدرسہ بیک گراؤنڈ اور ایم ایس ڈیبلو یہ ہو چکا تھا تو فکلٹی آف سالسائنس اور آرٹس کا جو ہے بی اے اونرس کا وہ سیم لیسٹ رہتی ہے تو بی اے اونرس کا آپ ریجل چیک کر لیجئے تینوں کیٹیگری ہیں سیلیکٹیلیس چانس محمول لیسٹ اور اسپیشل کیٹیگری لیسٹ تو اس طرح سے جیسے یہ سیلیکٹیلیسٹ ہے بی اے اونرس کی تو یہ دونوں فکلٹیوں کی کامن ہے رہتی ہے فکلٹی آف آرٹس اور فکلٹی آف سالسائنس سیلیکٹی آف آرٹس جس میں لینگویجیز ہیں والی پی پرس ہیں جیسے ہندی سانسکریٹ اور اردو تو لینگویج رہے گا اور سول سائنس میں ایکنومکس ہسٹری پولٹیکل سائنس وہ آپ کے سول سائنس فکلٹی میں رہے گا کیونکہ آپ نے اسی حساب سے بھرا ہوگا مین تو جہاں آپ کا آرہا ہے جس فکلٹی میں جو مین سیلیکٹ ہے وہ اپ گریڈیشن بھی ہوتی ہے برانچ دھیان نہ کیے گا تو اب کانسلنگ جب کرو گے تو اپ گریڈیشن اس میں اون کر دینا اب مین جو چیز ہے ڈیٹ آف کانسلنگ اور ایڈمیشن ایس پر سیڈیول ویچ ویل بی نوٹیفائی سیپریٹلی تو نوٹیفائی سیپریٹلی کی جائے گی کانسلنگ کی اور اور لائن ہی ایڈمیشن ہوگا اس کے بعد ایڈمیشن ہونے کے بعد آپ کا فیسیکل ریپورٹنگ کی جائے گی تو پلیز یہ آپ ویسٹائٹ کو ریگلرلی بزیٹ کرتے رہیے گا کیونکہ یہ ایک ٹائم جو لیمیٹیڈ ملتا ہے آپ کو کانسلنگ کے لیے یہ آپ کے سیلیکٹیڈ رول نمبر ہے مین پوائنٹ سپر لیتنگ کانڈیٹ سے ریپورٹ آلائن нормweight finanڈ زیارٹ پر حتمہ دار روسید کو تقیائی سیades آلائن ایک ٹائم ملتا ہے آپ یا کیشپیٹم کانڈیٹ ایڈمیشن لیٹ اللہ ہونے کے لیے کہ کے ب chaque پیشنگ کی ایمیشن ہونے ملتا ہے آپ کانسلنگ کانڈیٹ پر اللہ تفرید پر پاک چرد سکانڈلنگ کانڈلنگ کی ایڈمیشن پر حتمہ دام예요 اور وہ ہمیںingerائی کو سکانڈلنگ کی ایٹ within the stability date and time not completing their requisite steps as per schedule notified schedule shall forfeit his or her claim for admission اگر کوئی بھی کانسلنگ time پر نہیں کرواتا یا انکمپلیٹ کرتا ہے تو وہ admission کی نہیں کلیم نہیں کروائے گا candidates will be offered as per rules to reported candidates subject to fulfillment all of all legibility condition and clearance from proctor office تو آپ strictly follow کرنا ہوگا rules کو اور کا clearance جو آپ کو proctor office سے لینا ہوگا جو regularly یعنی internal جو students ہیں وہ proctor office سے لیں گے external جو students ہیں انہیں لینے کی ضرورت نہیں ہے candidates will have to produce marks sheet of the qualifying examination and all other we went certificate documents in original along with the 10th passport size photograph at the time of physical reporting after provision admission انیو لائن ایڈمیشن ہونے کے بعد آپ کا فیزیکل ریپورٹنگ ہوگی آپ کو ویریپیشن ڈوکومنٹ ہوں گے تو اس میں آپ کو مارٹسیٹ کولیفائنگ کولیفائنگ مارٹسیٹ جو ہے بی اے اونرز کی آپ کا ٹویلتھ کلاس ہے اور ٹینتھ کی مارٹسیٹ سائٹیفیکٹ اور اگر اسپیشل کٹیگری ہو تو وہ آپ کے آدار سائٹیفیکٹ اور دس پاسپورٹ سائٹ چاہیے آپ کے یہ لیجیلٹی رولز شیل بھی شکلی فالوڈ اور شیل نوٹ بھی ریلیکسٹ انڈر انی سرکمٹینسز جو لیجیلٹی جو رولز ہیں وہ شکلی فالو ہوں گے کانڈیڈر سے آپ ریکویسٹ کی جاری ہے شوڈ ریگلرلی ویڈیٹ دہ ویبسائیٹ www.amucontrollerexam.com and also keep لوگنگ انٹو ہیز یا ہر کانسلنگ ایکاونٹ فور اپ ڈیٹس اور کانسلنگ کو آپ لوگن کو اپ ڈیٹس چیک کرتے رہے تو یہ ایک پرسنلی آپ کو ریکویسٹ یہ بھی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ پلیس ریگلرلی ویڈیٹ کرتے رہیے گا کیونکہ کانسلنگ کی وجہ سے بہت سے بچے ایڈمیشن نہیں لے پاتے ہیں وہ ایپلیکن ہی لے کے آفیس ہوں میں آفیس میں کافی چکل چاہتے ہیں اس کے بعد بھی کوئی پروسیز نہیں ہوتا کیونکہ وہ سب کے نئے رول ایک ہیں پرسنلی فولو ہوتے ہیں تو وہ کسی اور کو ایڈمیشن دے دیا جاتا ہے تو پلیس آپ ریگلرلی ویڈیٹ کریے گا تھینکیو اور واچنگ دس ویڈیو کوئی بھی کوئی رہی ہو تو آپ پوچھئے بیسٹ ہو لگ جو کہ آپ لوگوں کا سیلیکٹریلیس میں ہیں تو یہ ساری لسٹ آپ چیک کر لیجئے گا بی ای اونرس بوئیس کی سیلیکٹریلیس چانس میں مولیس اسپیشل کٹیگری بی اونرس گلس مدرسہ ویگرانڈ والے تینوں ہی لسٹ آپ چیک کریے گا بی اونرس گلس بھی بی اونرس بوئیس مدرسہ ویگرانڈ کوئی بھی کہو رہی ہو تو پوچھے لیکن پلیس آپ ٹائم پر کانسلنگ ضرور کیجئے گا تینکو اور واشنگ اس وڈیو